میرا نام میں وقاس خلیک اور سمارٹ سولر سے آج میں لے کے آئے ہوں بائی فیشل پینلز کے بارے میں بہت ساری میٹس ہیں ان کی کچھ ایکسلینیشن بتاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ بائی فیشل پینلز کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایوالو ہوتی ہے جیسے جیسے نئے سے نئی چیزیں بنتی ہیں اسی طرح سے سولر پینلز کے اندر بھی بہت ساری ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں پولی کے بعد مونو آیا ویڈیو ریکارڈ کی ہے لیکن آج میں ڈسکس کروں گا صرف اس کے بارے میں میٹس کے بارے میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بائی فیشل پینلز بہت ہیوی ہوتے ہیں یہ ایک مسکنسپشن ہے بائی فیشل پینلز آپ کی چھت کے اوپر کوئی ایکسٹرا لوڈ نہیں ڈالیں گے اگر کوئی عام پینلز کا جو وزن ہوتا ہے وہ تقریباً کوئی 23 سے 24 کیجی ہوتا ہے 440 وارٹ کے پینلز کے میں بات کر رہا ہوں تو 440 وارٹ کے اندر ہی بائی فیشل پینلز کا وزن 27 سے 28 کیجی ہوگا تو میکسومن 3 سے 4 کیجی کا ایکسٹرا لوڈ ہوتا ہے لیکن اس کے اگینسٹ جو اس کی ایفیشنسی ہے یا جو آؤٹپوٹ ہے وہ تقریباً کوئی 20 سے 30% ایکسٹرا ایفیشنسی ہے اسی طرح بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بائی فیشل پینلز ہیں ان کو آپ کو بہت زیادہ ہائٹ دینی پڑتی ہے بہت زیادہ ایلیویٹڈ سٹرکچر دینا پڑتا ہے تو ایسا نہیں ہے یہ بات بالکل کریکٹ ہے کہ ایلیویٹڈ سٹرکچرز کی اوپر بائی فیشل پینلز کی پرفارمنس بہتر آتی ہے کیونکہ اس کو ریفلیکٹیو ریفلیکٹیو لائٹس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آپ اس کو نارمل سٹرکچر کی اوپر بھی لگائیں گے تو آپ کو اس کی اچھی آؤٹپوٹ ملے گی آپ ضروری نہیں ہے کہ اس کو آپ ایلیویٹڈ سٹرکچر کی اوپر ہی لگائیں اسی طرح سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بائی فیشل پینلز صرف اور صرف گراؤنڈ ماؤنٹڈ سٹرکچرز کی اوپر لگانے چاہیے یہ بھی ایک مط ہے اس کے بارے میں بائی فیشل پینلز کو آپ اپنی روف ٹاپس پر بھی لگا سکتے ہیں آپ اس کو گراؤنڈ ماؤنٹڈ سٹرکچرز پر بھی لگا سکتے ہیں یا اگر اس کی بیک سائٹ پر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چمکدار چیز ہونی چاہیے یا کوئی ایسا کوئی میرر لائک چیز ہونی چاہیے تو ایسا نہیں ہے سولر پینل کی بیک سائٹ پر ضرور ایک گلاس ہوتا ہے ڈبل گلاس ہوتا ہے لیکن آپ کو اس کی بیک سائٹ پر گراؤنڈ کے اوپر کوئی چمکدار چیز لگانے کی ضرورت نہیں ہے all you have to do is کہ صرف آپ صرف اور صرف آپ وائٹ پینٹ کر دیں اس کی بیک سائٹ کیونکہ گری کلر میں ہوتی ہے اور وہ n ٹائپ سیل سے بنی ہوتی ہے تو وہ بہت زبدست پر فارمس دیتی ہے صرف اگر آپ اس کو وائٹ کلر کا پینٹ کر دیں گے یا کوئی بھی اچھا ریفلیکشن والا پینٹ کر دیں گے آپ کو کوئی میٹل یا کوئی شیشہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر اس کے بارے میں ایک اور مسکنسپشن ہے کہ بائی فیشل پینلز ہائی ٹیمپریچر پر اچھا پرفارم نہیں کرتے کیونکہ مجورٹی بائی فیشل پینلز اس وقت مونو کرسلائن میں آ رہے ہیں اور ایک میتھ ہمارے کنٹری میں یہ ہے کہ مونو کرسلائن پینلز ہائی ٹیمپریچر پر اچھا پرفارم نہیں کرتے مونو کرسلائن کی جو اول ٹیکنالوجی تھی وہ دیفنیٹلی ہائی ٹیمپریچرز پر اچھا پرفارم نہیں کرتی تھی لیکن جب سے کٹ سیل اور پرک سیلز آئے ہیں مونو کرسلائن کی ایفیشنسی ہائی ٹیمپریچر میں بہت اچھی ہے اور اسی طرح سے بائی فیشل پینلز اگر آپ دیکھتے ہیں تو بائی فیشل پینلز اپ ٹو فیفٹی فائی ڈگری سیلسیس پرفارم کرتے ہیں اور اگر مائنس ٹیمپریچرز کی بات کرتے ہیں تو ایون مائنس فور یا مائنس فائی ٹیمپریچر تک بھی یہ بہت بہتر پرفارم کرتے رہتے ہیں تو عام سولر پینلز سے اس کی جو ورکنگ رینج ہے ورکنگ ٹیمپریچر رینج ہے وہ بہت بہتر ہے بائی فیشل پینلز کی پھر اگر لوکلی منفیکشنگ کی بات کریں تو بائی فیشل پینلز ابھی تک پاکستان میں بننا نہیں سٹارٹ ہوئے پاکستان میں جو پینلز آرڈی اس وقت پانچ یا چھ اسیمبلنگ یونٹس ہیں ان کے اندر پولی کرسلائن یا مونو کرسلائن پینلز بن رہے ہیں نہ ہی پرک ٹیکنالوجی کے پینلز پاکستان میں بن رہے ہیں نہ ہی بائی فیشل پینلز بل رہے ہیں تو اس وقت اگر آپ نے بائی فیشل پینلز خریدنے ہیں تو آپ کو کسی ایمپورٹڈ برینڈ میں ہی جانا پڑے گا بائی فیشل پینلز لینے کے لیے ایک اور میت اس کے بارے میں بہت پاپولر ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بائی فیشل پینلز بہت ایکسپینسیو ہیں اسی لئے بہت سارے لوگ بائی فیشل پینلز کو ایک آپٹ نہیں کرتے یہ بھی ایک مسکنسپشن ہے نارمل مونو کرسلائن پرک ٹیکنالوجی کے پینلز میں اور بائی فیشل پینلز میں صرف تین سے چار روپے کا فرق ہے تو یہ جو تین سے چار روپے کا فرق ہے ضرور لیکن اگر ہم اس کی ایفیشنسی کی بات کریں تو وہ بیس سے تیس پرسنٹ ایکسٹرا ہے اور یہ لیس سپیس کور کرتی ہے جس جگہ کی اوپر آپ نے مونو کرسلائن پینل لگانے تھے اسی جگہ پہ اگر آپ بائی فیشل مونو کرسلائن پینل لگاتے ہیں تو یہ اس سے زیادہ آؤٹپوٹ دے گا اور جگہ کم کور کرے گا اگر نارمل ایک کلو وارٹ کے سولر پینلز فور یونٹس ایک دن میں جنریٹ کرتے ہیں تو بائی فیشل اسی جگہ پہ اسی سپیس پہ انہی انوارمنٹس کے اندر سکس یونٹس جنریٹ کرتا ہے تو ایس کمپیر ٹو نارمل پینل اس کی جو آؤٹپوٹ ہے وہ تقریباً کوئی ٹوئی ٹوئی ٹرٹی پرسنٹ ایکسٹرا ہے پھر ایک اور اس کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بائی فیشل پینلز کے لیے آپ کو اس کوئی سپیشل انگل کی ضرورت ہے تو ایسا نہیں ہے بائی فیشل پینلز کو آپ جیسے نارمل پینلز کو ہم اس کے لیے آپ کو ایک پراپر انگل نکالنا پڑے گا اس کی اپٹیمیم پرفارمنس کے لیے لیکن بائی فیشل پینلز کو آپ وائیڈر انگلز کی اوپر لگا سکتے ہیں آپ ایون اس کو 45 دگری پہ لگانا چاہتے ہیں 545 پہ لگا دیں 60 پہ لگانا چاہتے ہیں 60 پہ لگا دیں یا ایون 20 یا 30 پہ لگانا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ اس پینل نے دونوں طرف سے پروڈکشن کرنی ہے تو at the end of the day جو total cumulative اس کے جنریشن ہوئے گی وہ more or less same ہوگی at any given angle تو ایسی سپیس ایسی چھتے ہیں جہاں پہ جو تھوڑی بہت تیڑی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈیزائننگ ہوتی ہے تو آپ اس ڈیزائننگ کے مطابق اپنے بائی ایفیشل پینلز کو لگا سکتے ہیں without any loss of your production تو یہ چند ایک میٹس تھی جن کے بارے میں میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ بائی ایفیشل پینلز are more useful as compared to any other پینلز تو مزید معلومات کے لیے آپ سکرین پر دیئے گئے ہمارے دمروں کے اوپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں آپ ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو بھی سکتے ہیں